جس آٹے سے آپ گھر میں روٹیاں پکاتے ہیں آج اسی آٹے کا استعمال کر کے ہم بنا رہے ہیں یہاں پر بسکٹس وہ بھی بغیر انڈے کے بغیر مکھن کے اور بغیر آون کے ہیں اسلام علیکم آئی کچن کوئنز کیسی ہیں آپ سب ویلکم ہے آپ کو کیرنککولوجی میں سوجی اور آٹے کے ساتھ آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی بڑے ہی مزددار بسکٹس جو کہ ہیلتھی بھی ہیں بہت زیادہ اور بڑی آسانی سے اور جلدی تیار ہو جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو بیک بھی نہیں کرنا پڑتا باہر سے یہ کرسپی بن کر تیار ہوتے ہیں اور اندر سے بہت زیادہ سوپٹ ہوتے ہیں بیکری پر آپ کو ایسے بسکٹس کبھی نہیں ملیں گے تو چلیے جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں آج کی ریسپی سب سے پہلے تو ہمیں ضرورت ہے ایک چھلنی کی اور ایک کپ میں نے یہاں پر لیا ہے گندم کا آٹا اس کو ہم چھان کر استعمال کریں گے جناب یہ وہی آٹا ہے جس کی آپ گھر میں روٹیاں بناتے ہیں ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس لیے اس کا آپ کا کوئی ہرچہ نہیں ہے زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ کے آج کے بسکٹس بنیں گے کیونکہ آٹا آپ کو باہر سے نہیں لانا پڑے گا تو آپ نے چھان کر یوز کرنا ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی جی فائف ٹیبل سپون پسی ہوئی چینی چینی میں نے پہلے سے گرائنڈ کر کے ایک جار میں بند کر کے رکھی ہوئی ہے اپنی سہولت اور آسانی کے لیے اچھا آپ نے ایک چمچ فکس کر لینا ہے جس کے ساتھ ساری میئرمنٹ کرنی ہے بار بار آپ نے چمچ کو چینج نہیں کرنا تو یہاں پر میں بیکنگ پاوڈر یوز کر رہی ہوں بیکنگ سوڈا نہیں استعمال کرنا بیکنگ پاوڈر یہاں پر میں نے تقریباً چینی کے اندر چینی کے اندر ڈال لیں گے اور چھان کر یوز کریں گے چمچ آپ نے بلکل بھی چینج نہیں کرنا یہ دیکھئے چینی گرائنڈ جب ہم کرتے ہیں تو پھر اس میں کچھ موٹے موٹے ذرات رہ جاتے ہیں اس لیے ہم نے اس کو چھانا تھا کیونکہ پھر یہ بیکنگ میں مسئلہ کرتے ہیں دو چمچ یہاں پر میں نے سوجی کے استعمال کی ہے اسی چمچ کے ساتھ اور اسی چمچ کے ساتھ میں نے یہاں پر ٹو پنچ نمک ڈالا ہے تاکہ ہماری چینی جو ہے نا وہ بیلنس ہو جائے اب ہم نے ان سارے اجزاء کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یک جان کر لینا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے جی گھی کا استعمال کرنا ہے آپ نے یہاں پر میں تین چمچ گھی کا استعمال کری ہوں اسی چمچ کے ساتھ جس چمچ کے ساتھ ہم نے باقی ساری چیزوں کی پیمائش کی تھی تو تین چمچ یہاں پر گھیڈ ہم نے ڈال لیا ہے اب ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو میں اس گھی کے اندر اچھے سے مکس کر لوں گی یہاں پر ہم کسی بھی قسم کے ایسنس کا استعمال نہیں کریں گے اب ہم نے اس کی ڈو بنانی ہے تو جو ہم ڈو بنائیں گے اس کے لیے ہمیں دودھ کی ضرورت ہے یہاں پر تقریبا ہاف کپ میں نے دودھ لیا ہے دودھ جو ہے وہ روم ٹمپریچر کا ہے تو تھوڑا تھوڑا سا دودھ ڈالیں گے اور ہم اس کو گونتے چلے جائیں گے بلکل جیسے ہم آٹا گونتے ہیں ڈو جو ہم بنائیں گے وہ نہ تو زیادہ نرم ہونی چاہیے اور نہ ہی زیادہ سخت ہونی چاہیے اسی لیے میں دودھ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہی ہوں کیونکہ اگر ہم یک دم سے ڈال دیں گے تو ڈو پتلی بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پر آپ دیکھئے ڈو ہماری بن چکی ہے اور یہ آدھے کپ میں سے بھی تقریبا دو سے تین چمچ دودھ ہمارا بچ گیا ہے اب میں نے اپنے ہینڈز واش کر لیا ہے اس کے بعد دوبارہ سے میں نے ڈو کو جو ہینہ پلین کر لیا ہے تاکہ ڈو ہمارے ہاتھوں کے ساتھ نہ چپکے تو یہاں پر ڈو کو ریسٹ دینا ضروری ہے بہتر ہے کہ اس کو آپ فریج میں رکھ دیجئے پانچ منٹ کے لیے تو ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد تو جناب پانچ منٹ کے بعد ہم نے ڈو کو فریج میں سے نکال لیا ہے اور یہاں پر میرے پاس کچھ سفید تل ہیں تقریباً دو چمچ یہ ہم اس کا یوز کریں گے اب ہم نے ڈو میں سے تھوڑا سا اماؤنٹ لینا ہے اور اس کا ہم نے چھوٹا سا بول بنا لینا ہے اس کو راؤنڈ راؤنڈ کریں گے ہاتھوں پر تو یہ بول بن جائے گا اور اس کو ہم نے اس تل کے اندر کوٹ کر دینا ہے اچھے سے ہر جگہ سے اوپر نیچے چاروں طرف تل جو ہے نا وہ لگ جانے چاہیے اگر تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس گھر میں اویلیبل ہیں پھر تو زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ آپ کی دھیر سارے پلیٹ بھر کر بسکٹس تیار ہو جائیں گے لیکن اگر اس میں سے مضلوں کے تل آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ دس روپے کے تل لے لیجئے یا سوجی نہیں ہے تو دس روپے کی ہی سوجی لگے گی دو چمچ سوجی میرا حیال ہے دس روپے کی بھی جو ہے نا بہت زیادہ ہے پانچ روپے کی سوجی آپ کی لگے گی تو تقریباً دس روپے کے ہرچے میں آپ کے پلیٹ بھر کر سنیکس تیار ہو جائیں گے ہمارے بسکٹس تیار ہو جائیں گے تو یہ دیکھیں سارے بولز ہم نے ریڈی کر لیے ہیں اب ہم نے اس کو بسکٹس کی شیپ دینی ہے تو ایک بول پکڑیں گے اور اسے ایک ہتھیلی کے اوپر رکھیں گے اور دوسری ہتھیلی کو ہم پریس کریں گے تو یہ دیکھیں آٹومیٹرکلی اس کی راؤنڈ شیپ آ گئی ہے کسی بھی قسم کا ہمیں کٹر یوز نہیں کرنا پڑا تو نائف کی بیک سائٹ سے ہم نے اس کو اتارا اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے اور یہ بلکل بھی نہیں چپکا اب ہم نے نائف کا یوز کر کے اس کے اوپر جہاں نا کٹس لگانے ہیں جسٹ امپریشن دینے ہیں اس کے اوپر اس کو دو حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں کر لینا آپ نے ہلکے ہاتھوں سے اس کے اوپر کٹس لگانے ہیں کہ یہ آر پار نہ ہو جائے بس اوپر ہی سطح پر اس کے کٹس رہنے چاہیے تو ہم نے یہ بلوکس بنا لیے ہیں بہت ہی پیارے اس کے رہنہ ڈیزائن بنے ہیں کہ بچے بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور آپ کو یہ بنانے میں بہت مزہ آئے گا آپ بہت انجوائے کریں گے تو چلیے اس کے نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں اوئل کو میں نے پہلے سے ہی پری ہٹ کر لیا تھا اب بلکل نارمل اس کا ٹمپریچر ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ لو فلیم پر پکانا ہے بلکل جب اوئل گرم ہو جائے تو آپ نے دم والا فلیم کر دینا ہے اس کا اور اس کو بلکل آپ نے پکتے ہوئے اوئل میں نہیں ڈالنا ورنہ اوپر سے یہ فوری طور پر کلر پکڑ لیں گے اور اندر سے پھر یہ کچھ رہ جائیں گے تو جیسے ہی اوئل گرم ہو آپ نے اس کی دم والی آنچ کر دینا ہے اور پھر اس کو آپ نے لو فلیم پر پکانا ہے جیسے ہی نیچے سے گولڈن کلر آئے گا تو ہم اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتے ہیں فرائی ہونے میں یہ صرف تین سے چار منٹ لگتے ہیں دونوں سائٹ سے یہ فوری طور پر کلر پکڑ لیتے ہیں تو جن کوکیز کا کلر آ گیا تھا ان کی میں نے سائٹ چینج کرتی ہے باقی وہ بھی ہم تھوڑا سا ٹائم دیں گے تاکہ ان کا بھی کلر آ جائے تو یہاں پر دونوں سائٹ سے بسکٹس کا گولڈن کلر آ گیا ہے تو جن جن بسکٹس پر کلر آیا ہے وہ ہم فوراں سے نکال لیں گے اور جن پر نہیں آیا ان کو ہم تھوڑا سا ٹائم اور دیں گے تاکہ ان کے اوپر بھی اچھا سا پیارا سا گولڈن کلر آ جائے تو یہاں پر میری بہنیں بیک کرنے والے جنجر سے بھی ازاد ہو گئی ہیں کہ تیس تیس چالیس منٹ تک آپ کو بیک نہیں کرنا پڑیں گے اتنا ٹائم آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا دو سے تین منٹ کے اندر ہی ہمارے یہ کوکیز فرائی ہو جائیں گے تو اگر میری کچن کوئنز کو میری یہ سمپل سی مزیدار سی ریسپی اچھی لگی ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میرے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے زیادہ سے زیادہ اور ایک پیارا سا کومنٹس بھی کر دیجئے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بچوں کو بنا کر کھلائیے مہمانوں کو امپریس کرنا ہو تو مہمانوں کے آگے رکھئے یقین کیجئے آپ کی یہ ریسپی اپنی دیورانی یا اپنی جٹھانی کو امپریس کرنا چاہتے ہیں یا اپنی نند کو آپ حیران اور پریشان کر دینا چاہتے ہیں یا اپنی ساسوما کے ہوش برا دینا چاہتے ہیں تو یہ ریسپی آپ کیلئے بیسٹ ہے جلدی سے ٹرائے کیجئے اور کھلائیے ان سب کو تو جناب سسران والوں کو امپریس کرنے سے پہلے اور ہسپنڈ کا دل جیتنے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے زیادہ زیادہ اجازت دیجئے کرنکو کولو جی کو تاکہ آؤں اپنی نیچ ساسوما کے ساتھ اوکے اللہ حافظ ٹیک کرنڈ بائی بائی